بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے کا بستر ہو گیا ہے اور دوسرے کا بستر اس کا ہو گیا ہے تو اس کی اچھی یا بری تعبیر یہ ہے کہ عورت کرے گا اور پہلے کو طلاق دے گا اور اگر دیکھے کہ اپنا بستر بیچا یا لپیٹ لیا ہے یا سمیٹ لیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا یا غائب ہوگی یا ان دونوں میں سے ایک مرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نامعلوم بستر پر دیکھے تو دلیل ہے کہ اسی قدر و قیمت پر اس کو نقصان پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا بستر نامعلوم چار پائی پر بچھا ہے اور وہ اس پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور نفع پائے گا اور دشمن کو مغلوب کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بستر ولایت اور سہولت ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ بستر کو گھر سے باہر ڈالا ہے اور پھر گھر میں لائے ہے تو دلیل ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا اور اگر اپنے آپ کو تین بستر یا چار بستر پر لیٹا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ بستروں کی تعداد کے مطابق عورتوں سے شادی کرے گا یا گولیاں خریدے گا اور اگر اپنے بستر کو گھر میں دیکھے یا گھڑے میں دیکھے کہ جہاں سے اسے باہر نہیں نکال سکتا تو دلیل ہے کہ اس کے عورت بیمار ہوگی اور اس کے رنج سے خلاصی نہ پائے گا اور اگر اپنے آپ کو نرم بستر پر سویا ہوا دیکھے تو وہ سال اس پر مبارک ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کا بستر پشم سے بھرا ہوا ہے تو اس سے اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ کوئی مالدار عورت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا بستر پھاٹ گیا ہے یا جال گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت اب قریب آگئی ہے اور اس کے اہل خان کو دین و دیانت اور شرم نہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس کا رشم کا بستر سوتی بستر سے بدل گیا ہے تو دلیل ہے کہ بدکار عورت کو دور کر کے نیک عورت سے شادی کرے گا اور اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کے بستر میں چوہے نے سراخ کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت کا کسی کے ساتھ نالائق معاملہ پڑے گا اور وہ خرابی پر راضی ہو جائے گی یعنی بدکاری کرے گی اور اگر اس کا بستر ہوا میں مولک ہے تو دلیل ہے کہ اس کا بستر بلاند جگہ پر بچھایا جائے گا اور اس کا شغل بالا ہوگا اور دولت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا بستر ہوا سے زمین پر گرہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت بیمار ہوگی اور آخر کار شفاہ پائے گی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اپنا بستر صد دیکھے تو دلیل ہے کہ دیندار اور پارسہ عورت کرے گا اور اگر اپنا بستر سرخ دیکھے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کی عورت بدخو اور ناموافق ہوگی اور اگر دیکھیں کہ اس کا بستر پرانا تھا اور نیا ہو گیا تو دلیل ہے کہ اس کی عورت بد اخلاق سے اچھے اخلاق والی ہو جائے گی اور اگر دیکھیں کہ نیا بستر پرانا ہو گیا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کی عورت اچھے اخلاق سے بد اخلاق ہو جائے گی اور اگر دیکھیں کہ اس کا بستر سرخ سے سرخ ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت اصلاح سے فساد کی طرف مائل ہو گی اور اگر سرخ سے سرخ ہو گیا ہے تو فساد سے اصلاح کی طرف آئے گی اور اگر دیکھے کہ اس کا بستر سرک سے سفید یا زرد ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت گناہ سے توبہ کرے گی اور بیمار ہوگی اور موت کا خوف بھی ہوگا اور اگر دیکھے کہ اپنا بستر بچھا کر سرانہ رکھا ہوا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ عورت کرے گا یا خادم اور گولیاں خریدے گا اور اگر اپنے بستر پر سرانے لگے ہوئے دیکھے تو خادموں پر دلیل ہے اور اگر نامعلوم جگہ پر بستر دیکھے تو دلیل ہے کہ زمین خریدے گا اور حال چلائے گا اور اہلِ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ وراست پائے گا اور اگر دیکھے کہ بستر پر سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ راحت اور سہولت پائے گا اور اگر دیکھے کہ ہوا پر بستر بچھا کر سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کی وجہ سے مرتبہ اور بزرگی پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا بستر پھٹا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مر جائے گی اور اگر دیکھے کہ بستر کو آگ لگ گئی ہے اور وہ جل گیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا یا مر جائے گی حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں بستر کو دیکھنا چار وجہ پر ہے ایک عورت، دو کنیز، تین ولایت اور چار معیشت اور منفط اور سہولت اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ